دو ماہ میں ڈینگی کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو چکا ہے ڈینگی مہنین نے خبردار کر دیا کھرونہ کی بات ڈینگی سرولنس میں فرق پڑا ڈینگی ایکسپار ڈینگی کا روح سال بڑھنا تشویشناک ہے ڈاکٹر سومیا اقتدار کی جانب سے کہنا تھا کہ ڈینگی میں بخار ایک سو دو سے ایک سو پانچ تک ہو جاتا ہے آپ کو بتائیں کہ دو ماہ میں ڈینگی کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوگا ڈینگی ماہرین کی جانب سے خبردار کر دیا گیا ہے کرونا کے باعث ڈینگی سرویلنس میں فرق پڑا جبکہ ڈینگی ایکسپرٹ کی جانب سے کہنا تھا کہ ڈینگی کا روہ سال بڑھنا تشویش ناک ہے اس حوالے سے ڈاکٹر سومیا کی جانب سے کہنا تھا کہ ڈینگی میں بخار 102 سے 105 تک چلا جاتا ہے وارننگ جاری کر دی گئی ہے دو ماہ میں ڈینگی کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوگا ڈینگی ماہرین کی جانب سے خبردار کر دیا گیا ہے کرونا کے باعث ڈینگی سرویلنس میں فرق پڑا ڈینگی ایکسپرٹ کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے ڈینگی کا روہ سال بڑھنا تشویش ناک قرار دیا گیا ہے ڈاکٹر سومیا اقتدار کی جانب سے ڈاکٹر سومیا اقتدار نے مزید کیا کہا آپ کو سنباتے ہیں کرونا کے شروع سے ہی جو فگرز آ رہے تھے ان کا ٹرینڈ بہت رائزنگ تھا اور ہم بار بار یہ علام دے رہے تھے کہ ڈینگی جو ہے اس سال ہمیں ہائی نمبرز میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے کرونا کی وجہ سے تھوڑا سا فوکس تو ہمارا آبیس تھی اس کی طرف شفٹ ہوا ہوا تھا بیکاوز وہ بھی ایک سیریس انیس ہے اور ہزاروں لوگ اپنی جان کی بازی اس کی وجہ سے ہار گئے ہیں لیکن ڈینگی کو بھولے نہیں ہے اس کی سرولنس جو ہے جاری ہے جو پرابلم ہوئی وہ تھوڑی سی ڈی اچے کے ایریا کے اندر ہوئی جہاں پہ تھوڑے سرولنس کے ایشیوز بھی سامنے آئے بیٹو انڈکس ایک دم ہائے آیا اور ڈینگی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جباری جب پھیلتی ہے تو پھر اس کا ایکسپنینشل رائز ہوتا ہے ایسا نہیں کہ مریض آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں بلکہ یک دم مریض دبل اور پھر چار گناہ اور پھر آٹ گناہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں سو یہ ٹرینڈ تو انیوزول نہیں ہے یہ ٹرینڈ یوزول ٹرینڈ ہے ٹرینڈ ایسے ہی ہوتا ہے کہ نمبرز رائز کرتے ہیں اور ایک دم سے پھر نمبر جو ہے وہ ایک گریٹلی ان میں انکریز دے ٹرینڈ ایسے ہوتا ہے